اس مرتبہ یہ لیمٹ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ کروس کریں گے اور جنوبی پنجاب سے پاکستان مسلم لیگ فورٹی پلس سیٹیں آؤٹر فورٹی سکس جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل کرے گی اسی سلسلے میں میرے ساتھ اس وقت جنوبی پنجاب کے بڑے مطور اور عوامی سطح پہ بڑے مضبوط اور مقبول جو ہے وہ رہنما جو ہے وہ میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہے ان میں این اے ون ڈبل سکس سے مخدوم سید سمی الحسن گلانی صاحب میرے بائیں تشریف فرما ہے گلانی صاحب نے عدم اطماعات کی تحریک میں بھی ایک بہت اہم رول ادا کیا اور یہ اس وقت بھی اس حکومت کے ناقد رہے جب ان کا توتی بولتا تھا اور کسی کے لیے بات کرنا جو ہے وہ ممکن نہ تھا تو انہوں نے اس وقت بھی اپنے علاقے کی نمائندگی کیا اور حق سچ کی آواز کو بلند کیا اور عدم اعتماد کی تحریک میں بھی انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں جو تھی جو بعد میں برسے اقدار آئیں ان کا انہوں نے جہاں وہ ساتھ دیا لیکن آپ کے علم میں ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک میں ان دوستوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا تھا اور بعد میں پھر انہوں نے کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ جنہوں نے اپوزیشن بننا تھا انہوں نے کہا کہ ہم تو حکومت میں اگر ہیں تو اسمبلی ہے پارلیمنٹ ہے اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی پارلیمنٹ نہیں کوئی اسمبلی نہیں وہ جب بھاگ گئے تو پھر یہ دوستہ پوزیشن بنچوں پہ بیٹھے تھے اسی طرح سے سید مبین احمد ن.A.69 ن.A.169 یہ وہاں کی بہت مضبوط اور پپلر جو ہے وہ سیاستدان ہے اپنے علاقے کی خدمت اور اپنے علاقے میں جو ہے وہ بہت جانے پہچانے ہیں یہ بھی ایمینے تھے انہوں نے بھی عدم اعتماد کی تحریک میں وہی رول ادا کیا جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے اور ان کی ہمدردیاں ہمیں پہلے سے حاصل ہیں دونوں سے اہبان کی لیکن آج بار ذابطہ طور پہ پارٹی نے بھی فیصلہ کیا اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسلم لیگنون کی جو ہے وہ طاقت بنیں گے کی سٹرنٹ بنیں گے اور جو ہمارا یعنی ایک ہمارا ٹاسک ہے سعود سے انشاءاللہ اس کو جہاں وہ پورا کریں گے اسی طرح سے پی پی دو سو پچھونجہ فیفٹی فائیف دو سو پچھونجہ سید محسود عالم صاحب یہ تشریف فرما ہے میرے دائیں اسی طرح سے سید مبین زامن پی پی دو سو چھپن سے جو ہے وہ بیٹھے ہیں میرے بائیں بیٹھے ہیں تو میں ان تمام دوستوں کو پاکستان مسلم لیگنون میں اپنی طرف سے بھی پارٹی کی قیادت کی طرف سے بھی جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ کامیابی ملے گی اور اسی طرح سے اور بھی کچھ دوست جو ہے وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگنون کا حصہ بنیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ آمدہ الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کامیابی حاصل کر کے پنجاب اور پاکستان میں دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے وہ اپنی اکثریت سے جو ہے وہ حکومت بنائے گی اور ملک کو اس موجودہ بہران سے جس کی وجہ سے عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے اس بہران سے جو ہے وہ نکالیں گے میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگنون نے پہلے بھی دو مرتبہ نائنٹی نائن نائنٹی ایٹھ جب ایٹمی دماکہ ہوا تھا اور پاکستان کا پوری دنیا نے بائیکارٹ کیا تھا اس وقت بھی بڑے مشکل حالات تھے اور اس کے بعد دو ہزار تیرہ جب بیس پیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اور دہشت گرد جو ہے وہ سوات تک پہنچ چکے تھے اس وقت بھی ملک انتہائی جو ہے وہ مشکل صورتحال سے دو چار تھا عوام نے اعتماد کیا اور پاکستان مسلم لیگنون نے میانواز شیر کی خیادت میں دونوں مرتبہ ملک کو جو ہے وہ بہران سے نکالا کامیابی کی طرف لے کے آئے اور سرکھرو کیا دونوں دفعہ ایک دفعہ بارہ اکتوبہ نائنٹی نائن کو اور دوسری مرتبہ جولائی دو ہزار سترہ جب ملک جو ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا دنیا کی ایکانومیز میں چوبیس میں نمبر پہ تھا اور جی ٹونٹی کے دروازے پہ دسخط دے رہا تھا تو اس وقت اس ملک کو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ دوبارہ ڈی ٹریک کیا گیا اور اس کی وجہ سے پھر اب پانچ سال ہو گئے کہ نہ مہنگائی رک رہی ہے نہ ڈالر رک رہا ہے اور ہر روز جو ہے وہ لوگوں کے لیے مشکلات ہیں تو انشاءاللہ ملک کو دوبارہ اسی ٹریک پہ لانے کے لیے جو دو ہزار سترہ میں تھا سترہ اٹھارہ میں تھا اسی ٹریک پہ لانے کے لیے انشاءاللہ ہم کمیٹڈ ہیں اور ہمارا جو ہے وہ دعویٰ امید کا نہیں ہے یقین کا ہے کہ اس ملک کے عوام یقین کریں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کر کے دکھایا ہے انشاءاللہ اس مردوہ بھی ملک کو جو ہے وہ اس بہران سے نکالیں گے بہت شکریہ